ہلو دوستو ایک بار پھر اس وقت ہے آپ کا اپنے یوٹیوب چینل گارڈن کیا ٹپس میں اور دوستو آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے فلاورنگ پلانٹس کی کیسے کریں اور دوستو نرسی سے پاودے لہتے ہیں تو گروت بہت اچھی ہوتی ہے کلینہ آرہی ہوتی ہیں فول بھی کافی زیادہ آرہی ہوتے ہیں لیکن جیسے ہی ہم اپنے گھر میں پاودے لگا لہتے ہیں دو تین دن تو پاودے صحیح چلتے ہیں فول بھی آرہی ہوتے ہیں لیکن دوستو جیسے ایک مہینہ یا دو مہینے ہوتے ہیں تو پاودوں کی گروت بھی رک جاتی ہے فول تو آنے کیا ہے تو آپ کس طریقے سے پاودوں کی گروت بھی اچھی لے سکتے ہیں کس طریقے سے آپ نے کیر کرنی ہے کیسے آپ نے زیادہ فول لینے ہیں آج کی ویڈیو میں پروپر میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تو نرسی میں کیا فٹی لیزر دیا جاتا ہے کیا کام ہے جو پاودوں کے اوپر کیے جاتے ہیں جس سے جو ہے نرسی میں پاودوں کی اوپریتنے سارے فول ہوتے لیکن ہمارے گھر میں گمبلے میں ہم پاودے لگاتے ہیں اور پاودوں کی گروت ہی نہیں ہوتی تو دوستو ویڈیو کو پورا جرور دیکھ رہا ہوں اگر آپ چینل کے اوپر پہلی بارہ ہیں تو چینل کو سبسکرائب جرور کر لینا آج ہمیں آپ کے ساتھ پروپرلی شیئر کروں گا کہ آپ نے کونسی باتوں کیا دیان رکھنا ہے اور آپ بلکل سوٹی سوٹی سی گلتیاں کرتے ہیں اگر وہ آپ سوٹی سوٹی سی گلتیاں نہیں کریں گے تو آپ کو ریچالٹ اچھا ملے گا تو سب سے پہلی بات تو اگر آپ ڈیروں فول لینا چاہتے ہیں جتنے بھی آپ کے فلاورنگ پلانس ہیں دوستو وہ جو پاودیں وہ آپ کے فل سن لائٹ میں ہونے چاہیے جس جگہ پر کم سے کم تین سے چار گھنٹے کی جو اچھی دوب ہے وہ آپ کے پاودوں کو ملتی ہو کافی لوگوں کے پاودیں تو ایسی جگہ پر پڑے ہوتے ہیں جی جگہ پر سن لائٹ آتی نہیں ہے تو فول کہاں سے آئیں گے تو سب سے پہلا کام جو جروری کام ہے جو آپ گلتی کرتے ہیں یہ سوٹی سی گلتی ہے کہ آپ اپنے پاودوں کو فول سن لائٹ میں نہیں رکھتے تو المنڈا کا پاودہ ہو ہیبسکس کا پاودہ ہو گلاب کا ہو کوئی بھی فلاورنگ پلانٹ ہو جیسے بلیڈنگ ہارٹ میں نے آپ کو دکھائی کتنے پیارے فول آ رہے تھے تو دوستو آپ نے فول سن لائٹ میں رکھنا ہے اور دوسرا دوستو اگر پاودے کی گروت نہیں ہو رہی تو آپ نے ایسا فارٹی لیزر دینا ہے جس سے پاودے کی گروت ہو نہ کی کوئی ایسا فارٹی لیزر جس سے کیا ہے کہ فول آئے کیونکہ کافی سارے جو یوٹیوبر ہیں جہاں کافی سارے جو آپ ویڈیوز دیکھتے ہیں جہاں پھر نرسری میں جاتے ہیں تو آپ ان سے ایک ہی بات جو ہے وہ بات کہتے ہیں کہ ہمارے پاودوں کی اوپر فول نہیں آ رہے تو وہ کیا کرتے ہیں کہ آپ کو کوئی ایسا فارٹی لیزر بتا دیتے ہیں جو پٹاسرچ فارٹی لیزر ہوتا ہے جس سے کیا کہ کلیاں اور فول زیادہ آنے لگتے ہیں لیکن دوستو آپ کو اگر پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ کے پاودے میں پرابلم کیا ہے آپ کے پاودے کی گروت نہیں ہو رہی پتیاں پیلی ہو رہی ہیں جہاں پھر کوئی انسیکٹ آپ کے پاودے کی اوپر اٹیک کر چکے ہیں تو آپ کے پاودے فول کہاں سے دیں گے جیسے کہ آپ کو کوئی ویڈیو ملتی ہے جس کے اوپر لکھا ہوا ہوتا ہے جیسے فارٹی لیزر دینے سے آئیں گے جہاں پھر کافی ساری جو آپ نے دیکھی ہوں گے ویڈیوز ہوتی ہیں تو آپ وہ کاپی کرتے ہیں آپ وہی فارٹی لیزر دینے سرک کر دیتے ہیں لیکن جو آپ کے پاودے کو رکوائرمنٹ ہوتی ہے وہ کسی اور چیز کی ہوتی ہے اور آپ فارٹی لیزر کوئی اور دے دیتے ہیں جس کے کنہ آپ کے پاودے مرنے لگتے ہیں اور دوسری گلتی کرتے ہیں انہیں سے پاودے لانے کے بعد گمبلے میں لگانے کے ٹائم تو گمبلے میں پاودے لگانے کا جو صحیح طریقہ ہے وہ آپ جان لیجی اچھے سے جیسے جی میرا المنڈا کا پاودہ ہے المنڈا کا پاودہ میں آپ کو گمبلے میں لگا کر دکھاؤں گا دوستو سب سے پہلے تو اچھی سائز کا اپنے گمبلہ لینا ہے جو گمبلے کا سائز ہے وہ 12 انچ یا 16 انچ ہونا چاہیے جیسے جب انہیں کچھ پاودے جو ہیں وہ لگا دی ہیں پر ایک پاودے میں آپ کو پروپرلی لگا کر دکھاؤں گا پر سب ہی پاودے اچھے سے لگائے ہیں تو اچھے سے لگا ہوا پاودہ کبھی جلتی مرتا نہیں ہے تو سب سے پہلے تو گمبلے کا سائز اچھا ہونا چاہیے اس میں ہول ہونا چاہیے اور ہول ہونے کے بعد آپ نے اوپر رکھنا ہے پتھر دوستو جیسے آپ پانی دیں صرف اوبر پانی باہر نکلیں جو آپ نے کھا دی ہے جو آپ کے گمبلے کی سوائل جو جی مٹی ہے جو ہول ہے اس کے طرح باہر نائے پتھر اسی لیے رکھا جاتا ہے تو یہ مٹی کو اور کھا د کو رکھتا ہے صرف اوبر پانی کو باہر نکالتا ہے اور دوسرا جیسے ہی آپ کوئی پاودہ گمبلے میں لگاتے ہیں تو نرسی سے آپ کو پاودہ میں جو پاودہ وہ ملتا ہے تو دوستو اس طریقے سے جو روٹ بول بنی ہوئی ہوتی ہے یہ روٹ بول کے سمیت آپ نے پاودے کو لگانا ہے کافی لوگ اس روٹ بول کو ریموو کر دیتے ہیں اگر آپ نے یہ ریموو کرنا ہے جو کافی زیادہ جڑے بن چکی ہیں اس بول میں جو یہ روٹ بول ہیں کافی زیادہ جو روٹس ہیں وہ اکٹھی ہو چکی ہیں تو ہڑکی ہڑکی جو روٹس ہیں وہ ریموو کر سکتے ہیں لیکن جو اس کی جو مین گاچی ہوتی ہے جو مین بول ہوتی ہے جو وہ آپ نے نہیں اٹانے اس طریقے سے آپ نے پاودہ لگانا ہے کافی لوگ جہیں پر گلتی کر لیتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کے پاودوں کی پتیاں گرنے لگتی ہیں فول تو دور کی بعد پاودہ اچھے سے ہیلوی بھی نہیں رہتا تو لگانے کا طریقہ صحیح پتہ ہونا چاہیے نرسی سے پاودہ لانے کے بعد تو آپ کا کوئی بھی پاودہ خراب نہیں ہوگا اور جو آپ کمپلین کرتے ہیں کہ گھر میں آنے کے بعد وہ ریجلٹ نہیں ملتا نرسی میں جاتے ہیں پاودہ اتنے ہارے فرے رہتے ہیں تو ایک کارن یہ بھی ہوتا ہے سب سے پہلا کارن میں نے بتایا کہ اچھی دوپ نہ ملنے کا کارن دوسرا کہ آپ کوئی بھی فٹی لیزر دیتے رہتے ہیں اور تیسرا جو ہوئے گمبلے میں پاودہ لگانے کا صحیح طریقہ نہ بتا ہونا اچھے فول آئیں گے اچھی گروہت ہوگی اگر جو تین چیزیں جو میں نے ابھی تک آپ کو بتایا اگر آپ جو اچھے سے دیان میں رکھتے ہیں ایک تو کیمیکل فٹی لیزر طرح طرح کے فٹی لیزر نہ دے پہلے آپ چیک کریں کہ آپ کے پاودے کی چیز کی ضرورت ہے اور دوسرا جو میں نے آپ کو سب سے پہلے بتایا تھا کہ سن لائٹ اور تیسرا گمبلے میں پاودہ لگانے کا صحیح طریقہ جب تین باتیں میں آپ کو بھر بھر جہی بتا رہا ہوں کہ آپ نے دماغ میں رکھنی ہے کوئی پاودہ آپ کا سکھے گا نہیں کسی پاودے کی اوپر ایسا نہیں ہوگا کی فول نہ ہے اور ایک لاشٹ میں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جیسے آپ نرسی سے پاودہ پرچیز کرنے جاتے ہیں تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ نے پاودہ کس طریقے کا نکالنا کس طریقے کا پاودہ آپ نے لینا ہے اچھی گروہت بھی ہو رہی ہو پاودے کی اور دوسرا جو اس کی روڑس ہوتی ہیں جو جڑے ہوتی ہیں وہ جمین میں نہ لگی ہوں دوستو اگر آپ پاودہ ایسا بھی نرسی سے لے لیتے ہیں جس کی روڑس جس کی جڑیں جمین میں لگی ہوئی ہوں گی تو وہ بھی کیا ہے کہ ایک بار جیسے آپ پاودہ نرسی سے لائے کر آئیں گے گھر میں لگائیں گے تو ایک بار وہ تھوڑا سا ڈاؤن پڑے گا اور آگے ایک بات آپ نے اور دیان میں رکھنی ہے کہ پاودوں کو اوور واتری نہیں کرنا پانی زیادہ نہیں دینا کافی لوگ فلاورنگ پلانٹ کو بہت زیادہ پانی دینے لگتے ہیں جس سے کیا ہوتا ہے کہ کافی پاودے تو زیادہ پانی دینے سے گروت اچھی کرنے لگتے ہیں گروت بڑھنے لگتی ہے فول نہیں آتے اور کافی پاودے کیا ہوتے ہیں کہ پانی زیادہ دینے سے مرنے بھی لگتے ہیں دونوں کارم ہوتے ہیں پانی زیادہ دینے سے اور جو پودے زیادہ پانی دینے سے بڑھتے ہیں جو ہارڈی پلانٹ ہوتے ہیں جیسے باغن بیلیا جیسے المنڈا کے پودے جو پودے ہیں جیسے پودے ہیں ان میں آپ جتنا پانی دوں گے اتنی ان کی گروہ زیادہ ہوگی تو آپ نے انہیں پانی کم دینا ہے اگر آپ ان پودوں سے زیادہ سے زیادہ فول لینا چاہتے ہیں انہیں ایک بار اپنے شاک دینا ہے جیسی پودے کو شاک لگے گا تو شاک میں جا کر پودا ایک بار مر جائے گا لیکن جیسے آپ پانی دے دیں گے تو پودا پھر سے ہر بارہ نجر آئے گا ٹھیک ہو جائے گا اور فول زیادہ آنے لگیں گے اور دوسرا جو اگزورہ جیسے پودے رہتے ہیں ان میں زیادہ اوور وارٹرنگ سے کیا ہوتا ہے کہ پتیاں پیلی ہونے لگتے ہیں آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ اگزورہ کی پتیاں بہت زیادہ پیلی ہوتی ہیں جب انڈینیم کی پتیاں بہت زیادہ پیلی ہو کر گرنے لگتے ہیں فول نہیں آتے تو یہ اوور وارٹرنگ سے ہو جاتا ہے اوور وارٹرنگ سے دو طرح کی نقصہ آنے ایک تو پودے کی کروچ زیادہ ہوئے لگتے ہیں فول نہیں آتے اگر پانی کم کر دیں گے ان پودوں میں تو بہت شاک میں جائیں گے تو فول آنے لگیں گے اور دوسرا اوور وارٹرنگ سے فنگس لگتی ہے پودے پیلے ہونے لگتے ہیں تو دوستو جو میں نے چار پانچ باتیں آپ کو پروپرلی بتائیں ہیں انہیں آپ دیان میں رکھیں تو آپ کا کوئی پودے کھراب نہیں ہوگا جات سے زیادہ فول آئیں گے اور اگر آپ اچھا فٹیلیزہ دینا چاہتے ہیں جس میں سبھی طرح کی نیوٹریشن ہو جو آپ کے پودے کو چاہیے وہ مل جائے تو آپ برمی کمپوسٹ یا پھر جو گوبر کی کھا دے وہ دے سکتے ہیں آپ کے پودے اچھے سے چلتے رہیں گے منتھ میں ایک بات بیس کرا کوئی بھی پودا ہو جارویرا ہو ہی بیسکس ہو جہاں پھر گلاب ہو المنڈا ہو کسی بھی طرح کا کوئی بھی پودا ہو صرف وہاں برمی کمپوسٹ اور گوبر کی کھا دیتے رہیں تو دوستو جو میں نے آپ کو باتیں بتائی جو ایک نرسی سیکرٹ ہے اس طریقے سے نرسی میں کیر کی جاتی ہے اور کوئی ایسا نہیں ہے کوئی ایسی چیز دی جاتی ہے جو ایک مینے کے پودے کو ایک سال کا بنا دے ایسا نہیں ہوتا پودے نے اپنے ٹائم کے حساب سے کرنے اور اپنے ٹائم کے حساب سے ہی فول دینے ہوتے ہیں تو اگر دوستو آپ کو آج کی ویڈیو اچھے سے سمجھ میں آئی تو ویڈیو کو لائک کر دینا اور کمنٹ باکس میں کمنٹ چور کرنا اور ویڈیو میں لائک بہت کم آتے ہیں تو دوستو پلیز لائک کا بٹن ضرور دبا دیا کریں تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی ویڈ ٹیک کیر ہیپی گارڈ نہیں